بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے پیسا پروگرام فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اسسمنٹ سالانہ بن الاقوامی طور پر طلباء کی ذہنی قابلیت کو جانچنی کے لیے ایک ٹیسٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کو پیسا یعنی پروگرام فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اسسمنٹ کہا جاتا ہے اس اسسمنٹ میں ریاضی سائنس اور ریڈنگ کے مضامین شامل ہوتی ہیں اس ٹیسٹ میں دنیا بر سے لاکھوں طلباء شرکت کرتے ہیں جس میں ہمیشہ فنلینڈ کے طلباء بازی لیتے ہیں اور پیسا کی یہ ٹیسٹ یہ اسسمنٹ ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کا بہترین تعلیم نظام کونسا ہے سو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ ایسی کیا خاص بات ہے فنلینڈ کے تعلیم نظام کے بارے میں جس چیز نے اس کو دنیا کا بہترین تعلیم نظام بنایا ہے سب سے پہلی چیز ہے سیون یئرز چلڈرن ایڈمیٹڈ ان سکول فنلینڈ میں بچوں کو سان سال کی عمر میں سکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے مائری نفسیات کہتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر سان سال کی عمر کو فارمیشن پیریٹ کا جاتا ہے اس عمر تک بچہ ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح کام کرتا ہے لہٰذا والدین کو اس عمر تک بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سان سال کی عمر تک بچہ خود بھی سکول جا سکتا ہے اور انہیں ڈراب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مائرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عمر تک بچوں کو اپنے زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں والدین کے ساتھ گزارنا چاہیے اس کو کھیلنا چاہیے کیونکہ اس عمر تک بچی کو جسمانی سیر پر زیادہ توجہ دینے چاہیے تو یہ سب سے پہلا جو فیکٹ ہے فنلینڈ کی تعلیم نظام کا کہ وہاں پہ بچوں کو سان سال کی عمر کے بعد یعنی جب بچہ سان سال کا ہو جاتا ہے تب ان کو سکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے دوسری نمبر پہ ہے کہ نو اگزامنیشن ان فرس ترٹین یئرز یعنی سان سال کی عمر میں جب بچی کو سکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے تو پہلے چھ سال تک وہاں پہ بچے سے کوئی امتحان نہیں لیا جاتا یہ ایک اچھی اور مفید حقیقت ہے کہ بچوں کا آپس میں موازنہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے درمیان مقابلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے مقابلے اور موازنے سے بچوں کی اپنی صلاحیت دب جاتی ہے وہ صرف دوسرے سے مقابلہ جیتنے کی کوشش میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ایک خطرناک رجحان ہے اس کی وجہ سے بچوں کا سکول میں اگر وہاں پہ بچوں سے کوئی امتحان نہیں لیا جاتا تو اس وجہ سے بچوں کا سکول میں دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو فنلینڈ کا تعلیم نظام جو فاکس جیس چیز کی اوپر کرتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بچوں یعنی اس سال تک کی عمر بچوں میں سکول میں دلچسپی کیسے بڑھائے جائے اس کے اندر جو کالیٹیز ہے اس کو کیسے اوجاگر کیا جائے وہاں پہ بچوں کو خوش رہنی کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے اگلا جو فیکٹ ہے وہ ہے نو ہومورک فنلینڈ میں آپ بچوں کو ہومر نہیں دیا جاتا ان کا خیال ہے کہ اسے بچی کی جسمانی نشنما متاثر ہوتی ہے یعنی تیرہ سال کی عمر تک یعنی تیرہ سال کی عمر تک بچوں کو کوئی ہومر نہیں دیا جاتا اور سکول میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اس عمر کے بچوں کو اپنا زیادہ وقت اپنے والدین اور دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہیے کھیلنا چاہیے کودنا چاہیے کہانی سننا چاہیے بجائیں اس کے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ہومر کریں علانکہ ہمارے ہاں یہ رجوع کافی تیزے سے بڑھ رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ نرسی میں پڑھ رہا ہے تو اس کو سات مزامین کا ہومرک دیا جاتا ہے ایک تو اس کا سکول میں ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرے جب وہ گھر آتا ہے تو سات مزامین کا ان کو ہومر دیا جاتا ہے تو اس کے مطابق کہ یہ زیادہ مفید نہیں ہے بجائے اس کی کہ ہم اس کو ہومرک ہی نہ دے دیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے کھیلیں کھو دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارے دوست بنائیں کیونکہ یہ زیادہ مفید بجائے اس کی کہ ہم اس کو گھر میں ہومرک دیں یہ ایک فیکٹ ہے اگلا جو فیکٹ ہے فنلینڈ کی تعلیم نظام کا فوکس آن پیشن ٹیچنگ سکل ان دا سکول اب فنلینڈ میں پیشن کیو پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی اندر جو کالوٹیز ہیں اس کو کیسے ہو جاگر بچے کی اندر جو سکل ہے جو اس کا پیشن ہے اس کو ڈسکور کرنے کے زیادہ کوشش کی جاتی ہے تعلیم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتیں پہچان لے اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی صلاحیتیں پہچان لیتا ہے تو اس کی کامیابی کی امکانات سو فیصد ہو جاتی ہیں اس کے لئے فیلناڈ کی سکول میں بچوں کو مختلف قسم کے سکلز بھی سکھا جاتے ہیں جیسا کہ کارپینٹری میکینیکل پلمبنگ وغیرہ وغیرہ اب جس بچی میں جو سکل ہوتی ہے یعنی بچہ جس چیز کی طرف جس بچی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو وہی اس کا پیشن تصور کیا جاتا ہے پھر سب سے اچھی بات کہ پھر ان کے والدین کے ساتھ یہی چیز کمیونکیٹ کی جاتی ہے کہ آپ کے بچی کے اندر یہ سکل موجود ہے یہ پیشن اس کے اندر پائے جاتا ہے تو پھر والدین اپنے بچوں کو ایسا ہی ماحول گھر میں فراہم کرنی کی کوشش کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو زیادہ تر ایسی لوگ ملیں گے جو اپنے پسند کے پیشے سے وابستہ ہوتی ہیں اور جو لوگ اپنے پسندیدہ مشہلے سے وابستہ ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اس کے لئے جو نیکس فیکٹ ہے وہ ان فارمل کلاس روم فنلینڈ میں بچوں کے لئے فارمل کلاس روم کا ماحول نہیں ہوتا وہ عام کرسی میں بیٹھ کر یا لیڈ کر بڑھائی کر سکتے ہیں وہ کلاسز میں سو بھی سکتے ہیں عام طور پر فنلینڈ میں بچوں کی سکول میں دلچسپی بڑھانے کے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے یہ سر کے پہلے فیکٹ میں میں نے بتایا کہ فنلینڈ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کا سکول میں دل لگے یعنی تیرہ سال کی عمر تک یہی کوشش کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ان فارمل کلاس روم جس طرح کے ہمارے ہاں کے سیٹنگ جس طرح کی کلاس کے ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا وہ نصیب پرپ وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں چھوڑے بچے ہوتے ہیں وہ جیسا چاہیں لیڈ کر بیٹھ کر سو کر وہ پڑھائی کر سکتے ہیں تو یہ ایک فیکٹ ہے اگلا جو ہے کہ نو پرائیوٹ سکول نائنٹی ایٹ پرسن چلڈرن این گورنمنٹ سکول فنلینڈ میں پرائیوٹ سکول نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ نائنٹی ایٹ فیصد بچے جو ہے وہ گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں ملک کے تمام سکول میں ایک نصاب ایک ہی طریقے سے پڑھائی جاتا ہے ایک ہی قسم کی سہولیات دیے جاتے ہیں وہاں پہ سکولوں کا نظام جو ہے پوری ملک میں بلکل سیم ہے ایک جیسا نصاب ایک جیسی سہولیات ایک ہی طرح کا پروسیجر ہوتا ہے کہ بچوں کے کس طرح سے جو ہے وہ پڑھانا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ سکولوں میں اتنی سہولیات اور گورنمنٹ سکولوں میں تو وہاں پہ پرائیوٹ سکولوں کو کانسیپٹ لازمی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ نائنٹی ایٹ پرسن بچے جو ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ دے ہیں بک گیون فری ملک کے تمام گورنمنٹ سکول میں کتاب بچوں کو مفدی جاتی ہے وہاں پہ لنچ بھی بچوں کو مفدی جاتا ہے اس کے لئے جو اگلا فیکٹ ہے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ فیکٹ فنلینڈ کے تعلیم نظام میں کہ فنلینڈ میں ٹیچر بننا سب سے مشکل پیشہ ہے اگر آپ ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو تمہیں کئی قسم کی امتحانات دینے پڑتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پیشے میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جس کا پیشن ہوتا ہے جس کا اس پیشے سے محبت ہوتا ہے جن شخص میں اس ٹیچنگ کے کوالٹیز ہوتے ہیں وہی اس فیلڈ میں آتے ہیں جسے اس پیشے سے محبت ہوتی ہے جو ہر وقت ایک ٹیچر بننا چاہتے ہیں بدکسمتی سے ہمارے ہاں سب سے آسان پیشہ ایک استاد بننا ہوتا ہے جبکہ فیلڈ میں سب سے مشکل اور بائزت پیشہ جو ہے استاد بننا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے ٹیچرز کو تین مہینے کے بعد مختلف قسم کے ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو موڈانائز کیا جاتا ہے مختلف قسم کی ٹکنیکز اس کو سکھائے جاتے ہیں تو یہ بڑی ایک خوبصورت مجھے جو لگتا ہے کہ فیکٹڈ فیلڈ کی تاریم نظام کا اور مول میں ٹیچر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر اور انجنئر کے مقابلے میں کافی بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ نو یوزول یونی فارم فنلینڈ میں بچوں کیلئے خاص یونی فارم نہیں ہوتا وہ عام اگر صاف لباس میں سکول آ سکتے ہیں آفٹر ایوری فورٹی فائیف منٹس ففٹین منٹس بریک فنلینڈ میں ہر پینتالیس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کا بریک ہوتا ہے تاکہ بچے فیڈ اپ نہ ہو کلاس میں کہ بس وہ ہر وقت بیٹھ کے پڑھائی یہ کرتی رہیں تو وہاں پہ ہر پینتالیس منٹ کے بعد پندرہ منٹ کا بریک دیا جاتا ہے بچوں کو اور اسائن ون ٹیچر فار ون کلاس فنلینڈ میں ایک ہی کلاس کے لئے ایک ہی ٹیچر اسائن کیا جاتا ہے وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کا کونسپٹ نہیں ہوتا یعنی بچے ان کے ساتھ فیملیر ہوتے ہیں دوست کی طرح اس کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہر مضمون کے لئے ایک الگ ٹیچر اسائن نہیں کیا جاتا بلکہ ایک ہی کلاس کے لئے ایک ہی ٹیچر ساری مضامین وہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا ہے اس کو اس کے علاوہ فنومینا بیس ٹریننگ لرننگ دی جاتا ہے فنلینڈ میں بچوں کے مطلب اس طرح کی جس طرح کی ایک قسم کا یہ ریسرچ کا کام ہے فنومینا بیس ٹریننگ مطلب کہ اگر اس کو ایک ٹاز دیا جاتا ہے کہ فار اگزمپل میں بتا دوں کہ فنلینڈ میں اس شہر کی اہمیت کیا ہے اب ریسرچ کریں دیکھیں گوگل سرچ کریں ایکسپلور کریں کوئی معلومات اکٹے کر کے کلاس میں پیش کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ریسرچ مطلب کہ ایک نرسی بچوں سے یہ شروعات کی جاتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں یہ ایم فیلپ پی ایش ڈی یا ماسٹر کے بعد جو ہے وہ بچے ریسرچ کا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے بہت سارے اور بھی کافی سارے ایفیکٹس ہیں جس ایفیکٹس نے فنلینڈ کے تعلیم نظام کو دنیا کا بہترین تعلیم نظام بنائے یہ جو میجر فیکٹ ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جس سے لگتا یہ ہے کہ ان فیکٹس نے جو ہے وہ فنلینڈ کے تعلیم نظام کو ایک بہترین تعلیم نظام بنایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ہے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہو سکی تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیو جو ہے وہ آپ کو آپ بروقت میں سے کیا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ